سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گی آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے گاجر کا حلوہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گاجر رکھی ہوئی اچھا اس کیلئے ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں ریسیپی شروع کرنے سے پہلے اچھا ہم نے جو ہے تقریباً پانچ کلو گاجر لی ہے جسے ہم نے دھو کر کش کر لیا ہے اچھا اس کے لیے ہم نے یہ پانچ کپ میں نے یہ چینی کے لیے لیے ہیں ہم یہ چینی جو ہے گاجروں کے اندر ڈال دی یہ تمام چینی میں نے گاجر میں ڈال دی اچھا وہ میری بچیاں جو ایک کلو بنانا چاہتی ہیں ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں اب ایک کلو ہلوے کے لیے ڈیڑھ کلو گاجر لیں گے کیونکہ جو ہم کش کرتے ہیں تو وہ گاجریں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ہم ایک کلو گاجر لیں گے اور اس کے اندر تقریباً اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو ایک پاؤ چینی ڈال لیں ورنہ دو سو گرام ہم اس میں چینی ڈالیں گے دو سو گرام کھویا لیں گے اور دو سو گرامی کھی لیں گے یہ میں نے آپ کو ایک کلو کا بتا دیا ہے اور دو سے تین ادر ہم جو ہے اس کے اندر چھوٹی لائچی لے لیں گے ہز میں ضرورت بادام پھستے لے لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اسی جناب میں نے چینی اور یہ گاجریں ڈال کے اب ہم اسے چھولے پر چڑا دیں گے گاجریں اپنا پانی چھوڑیں گے چینی اپنا پانی چھوڑے گی اسی میں ہماری گاجریں گل جائیں گے ہم اس میں نہ دو ڈال رہے ہیں اور نہ ہم پانی ڈال لیں ہم کچھ نہیں ڈال رہے ہیں یہ میں نے اب اس کو چھولے پر چڑا دیا ہے اب یہ اسی میں پکتا رہے گا کہ اگر آپ لوگ دو ڈالنا چاہیں تو اس میں ایک کلو کے قریب دو ڈال دیں ایک کلو کی ریسپی میں اگر آپ دولنا ڈالنا چاہیں تو صرف ہم ایک پاو دول ڈالیں گے بس اب یہ اسی طرح کھولیں ہم اس کو بند بھی نہیں کریں گے کھول کر ہی ہم پکائیں گے اب یہ اسی طرح پک جائے گا تقریب میں بہت ٹائم لگے گا بہت جلدی نہیں ہوگا آرام سے پیشنٹ کے ساتھ آپ بنائیے گا جب یہ چینی میری سب گھول جائے گی گل جائے گا یہ اس کا دانہ بلکل اچھی طریقے سے پھر میں آپ کو باکی ریسپی بھی کھاؤں گا دیکھیں یہ کتنی لا جواب ہوگئی اس کو بہت آرام سے پکانا ہے جلدی نہیں کرنا چاہے ایک گھنٹے لگے چاہے ڈیڑ گھنٹا لگے دیکھیں میں نے پانی نہیں ڈالا یہ اپنے ہی پانی میں اور دیکھیں ابھی اس کے بیچ میں یہ دیکھیں کتنا پانی اس کے بیچ میں یہ دیکھیں میں آپ کو چمچے سے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اچھا دیکھیں اب اس سٹریس جب یہ ہاف دن ہو جائے گی دیکھیں ایک کپ میں نے یہ خوشک ڈودھ لے لیا ہے وہ ہی والا جس سے میں نے چینی لی دی اب میں یہ ڈودھا اور یہ پسی لچ اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور اسے مزید پکائیں گے جتنا اس کے اندر پانی ہے وہ خوشک ہو جائے ٹھیک ہے اس کو بند نہیں کریں گے ایسی اس کو ہم کھلا ہی چھوڑ دیں گے اور یہ اسی میں ہی پکے گا اچھا خاصا بلکہ گھلیاں ہاف دن نہیں پورا ہی کل چکا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا گھلیاں یہ اب میں فلیم تیز کر دوں گے تاکہ اس کا تمام پانی خوشک ہو جائے یہی والے ڈھائی کپ کے قریب میں گھیڑ آر رہی ہوں ٹھیک ہے آدھا کیلوں سے تھوڑا زیادہ اگر ہمیں ایک کلو کا بنانا ہے تو ہم ڈیڑھ کلو بازل لیں گے جب ہم کش کر لیتے ہیں تو پھل وہ ایک کلو رہ جاتی گے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک پاؤ یا اگر زیادہ کھاتے ہیں تو ایک پاؤ اور اگر نورمل لیتے ہیں تو دو سو گرام ہم چینی لیں گے اپکی بھی ایسی رکھیں گے اب ہم نے یہ پانچ کلو کے اندر ہم نے تقریباً ایک کلو چینی ڈالی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے جو گھیے گیا دقریباً آدھے کلو سے تھوڑا سا زیادہ ڈالی ہے اس کا حساب یہ ہی ہوتا ہے اس کو ہم پھون لیں گے اچھی طریقی سے اس میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ یہ کھی چھوڑنے لگے اس کے بعد ہم کھویا ڈال دیں گے اور بادام پسٹے ڈال دیں گے اللہ تیار ہے چاہیں تو آپ اس کے اندر اخروب ڈال دیں آپ کی مرضی ہے جو کھانا چاہیں انڈے ڈالنا چاہیں تو آپ اس کے بعد کھویا اور انڈے اگر ہم نے اس کے اندر تقریباً انڈے ڈالے تو چھے عدد انڈے اور تقریباً ایک پاک کھویا لے کے آپ اس کے بعد ہم گھی گرم کریں گے اور دونوں کو اچھی طریقی سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم اس کو ایٹ کر دیں گے کیونکہ میں انڈے نہیں ڈال لیں میں صرف کھویا ڈالوں اس کے اندر اگر انڈے ڈالنا چاہیں تو آپ کھویا کے ساتھ اس کو بھون کے پھر ڈالیں گے سگزیوں کے سوقاتیں ضرور بنایئے ناشتے میں یہی لیجئے گا بجائے انڈا ڈبا روٹی کھانے کے نا یہ لیجئے گا یہ آپ کی جان بھی بنائے گا اب یہ ہلوہ جو ہے ہمارا بنائے پر آ دیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوڑ دیا ہے اس میں کیونکہ جب میں ڈالوں تو یہ کتنی پتیلی بھار رہی تھی پھل کھائیے یہ جیسے جیسے یہ بھونتا جائے گا کم ہوتا جائے گا ابھی دیکھیں اس نے یہ گھی چھوڑ دیا ہے اگر آپ زیادہ گھی چاہتے ہیں ایک کلو بھی ڈال دیں مانچ کلو میں زیادہ کھایا نہیں جاتا تو میں نے تقریباً ہین پاہوں کے تارید اس میں دیر آ جائے گا اگر آپ زیادہ جسے کو گھر ہی دیکھیں اچھا اس کے لئے میں ایک کلو کھایا لیا ہے پاچ کلو میں تقریباً ایک کلو کھایا تو ڈال نہیں اور اس کے ساتھ یہ میں نے پسٹے لئے ہیں ہسوے ضرورت اور بادام جتنا آپ کھانا چاہیں آت کے اپنی مرسی کے اوپر ہیں دونے چیزوں کو چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا ہے بادام کو بھی اور یہ پسٹوں کو بھی اب سم لوگ پسند نہیں کرتے موہ میں آتے ہیں زیادہ بزرگ لوگوں کے موہ میں آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا نا اس لیے میں نے اس کو پیس لیا اس کو بھی اور اس کو بھی اور کھوئے کو ہمیں اس طرح سے بھارک کر لیا ہے اب ہم ساری چیزیں ہم سب کھویا مکس کر دیں گے اس میں دکھوں میں ہم سب کھویا ہم سب کھویا ہوں ویورس مزیدار سا گاجر کا حلوہ تیار ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا یقینین آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ ہماری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اسے ضرور ضرور بنائیے گا اجازت دیدی کوکنگ لائٹ ایفن اپنا اور اپنے گھر والے کو خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور ضرور یاد کی رکھیے گا اور یہ ریسپی آپ لوگ ضرور بنائیے گا اللہ پیس